السلام علیکم دوستو آج کے جس ویڈیو کے اندر ہم ڈریکشن دینے لگیں گے ویسے آپ کو تھمدنس طبعہ چل گیا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے جس ویڈیو کے اندر ہم ڈریکشن دینے لگے ہیں وہ نات یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے آپ مجھے بتائیں اسے کہا نات ہی ہم کہہ سکتے ہیں نہ اسے امان کبت کہہ سکتے ہیں اسے کلام کہہ سکتے ہیں اور وہ کلام جو ہے وہ ابو طالب کے اوپر ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد محترم کے اوپر ہے تو دیکھنے دوستو کیسا ہے اور یہ سید عبیرہ کے بتانی عریبہ فاطمہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ پڑا ہے نات اور یہ بھی کیا کہتے ہیں ٹی اینڈ ریکارڈز جو ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ ریکارڈ کیا ہے ڈسکرپشن میں کا لنک ہوگا ان کے چینل کو جا کے سسکرائب کر لیں اور ساہر لگے ان کے بھی بیل آئیکن کو پرس کر لیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں TNA ہے دوستو TNA production موسیقی 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 شجرہ میرا بھی تو رابی ہے سب سے کہتی ہوں مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر کہ جو مولا ہے ابو طالب ہے سب سے نبی کے وہ ابو طالب ہے سب سے نبی کے وہ ابو طالب ہے ابو طالب ابو طالب تو دوستو یہاں پہ کلام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے حضرت ابو طالب کے اوپر اور یہاں پہ ختم ہو چکا ہاں تو دوستو یہاں پہ وہ ختم ہو چکا ہے بہت ہی پیارا آواز بہت پیاری مجھے لگی ہے اور تی این اے جو ریکارڈز ہیں وہ تو دوستو کلاس کے ہر طرح کے سانگ آپ آپ دیکھ رہوں گے پچھلی پانچ چھے ویڈیو یہ میری ہوگی تقریبا چوتھی ویڈیو جو ہوگی وہ ٹی این اے ڈیکارڈز کی ہوگی کیونکہ دوستو بہت اچھی ہر نات ہی لیول کی ہوتی ہیں ان کی اور ہر نات کمال ہوتی ہے با کمال ہوتی ہے اور ساتھی میں بتایا ہوں دوستو یہاں پہ حضرت ابو طالب کا ذکر ہوا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جنہوں نے ان کے دادا کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پربرش کی ان کو بڑا کیا اور پھر سب سے بڑی بات حضرت علی کے والد محترم جس کے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تھندک رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جن کے ساتھ جن کے نکاح کے اندر آئیں اور جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی حضرت علی کے ساتھ دوستو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بہت بیسو مباصلہ میں پڑ جاتے ہیں ان سے میں کہنا چاہیے کہ بیسو مباصلہ میں نہیں پڑنا چاہیے باقی دوستو لوگوں کے بعد اپنا شعور ہوتا ہے اور اس شعور پہ بات نہیں کرنے چاہیے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پہ دادا بات نہ کی جائے تو وہ دادا اچھے ہیں لیکن دوستو ہم جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اندرد ابو طالب کی بہت بڑی شان ہے اہل اسلام کے اندر اس کو ہم مانتے ہیں اندرد ابو طالب کی شان کو یہاں پہ دوستو میں بات کرتا چلوں تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری بات بتایا کہ اندرد ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ والد محترم اور حضرت علی واحد ایسے اسلام کے اندر آنے بلے سب سے چھوٹے اور کم عمر بچے جہاں تک میرا خیالے ہیں دس سال کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کے اندر آ چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہاو تو یہاں پہ دوستو ویڈیو تو بہت کمال تھی آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی تھی کوئی ایسی بات جو آپ کو ہٹ یا پھر دکھ لگا ہو تو معذرت اور اگر کوئی ایسی بات آپ کو لگے تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں تاکہ میری اصلاح ہو اور اگر میں نے کوئی غلط بات کیا تو مجھے پتا چلے کہ ہاں یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے دوسری بات دوستو کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک کر دیں ویڈیو کو چینل پر نیو ہاتھ چینل کے ریٹ کرے کے بٹن کو دبا کے ضرور سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہو کون سا ٹاپک ہم لوگا آگے کور کریں ابھی تو دوستو ہم صحابہ اکرام کے اوپر اور نمی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی جو منت کا بات ہے وہ ہی کور کر رہے ہیں کافی زیادہ دوسرے بھائی انہوں نے ریکشن کا کہا ہوا ہے جو پچھلے دوستو نے کہا ہوا ہے دوستو آپ سے آج ایک اور بات کرنے تھے کہ اگر ویڈیو جن ویڈیو کے بڑا آپ کہتے ہیں ان پر ریکشن نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کافی رائٹ کلیم آجاتا ہے کافی رائٹ کلیم دوستو وہ یہ ہوتا ہے بات مسئلے کرتے ہیں کہ کسی دوست کہتے ہیں کہ آپ ہماری پیوٹیو پر ریکشن ہی بناتے ہیں دوستو ان پر کافی رائٹ کلیم آجاتا ہے جسنا ندیم سربر صاحب کا چینل ہے میرے خیال سے وہ بھیجتے نہیں ہوں گے ندیم سربر صاحب لیکن کیا کہتے ہیں یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے وہ خود با کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کسی اور چینل کے چیز ہے اور وہ کافی رائٹ بیجتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو ریکشن چینل سان لگتے ہیں لیکن یہ سان نہیں ہے کافی رائٹ کلیم آتے ہیں تو باقی دوستو باتیں آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمنٹ کر کے بتا دیں اور ہمارے چینل پر ایک بار سے پھر میں آپ سے کہہنا کہ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سپرائب کر دیں ویڈیو پسند آنے کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ